اسی وقت اسم علیوہ پارلمینی الیکشنز کیے جائیں تو بی آر ایس یعنی ٹی آر ایس کے لیے نقصان کا اندیشہ تلنگانہ میں اسم علیوہ پارلمینی کے ایک سا انتخابات برسر اختیار جماعت بھارت راشتہ سمتی کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے جبکہ پڑوسری آسد اندرپدیش میں برسر اختیار ویسار کانگریس کو ایک سا انتخابات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تلنگانہ میں پارلمینی انتخابات کے ساتھ ساتھ انتخابات میں شرکت نہ کرنا پڑے اسی لیے بی آر ایس نے گوشتہ اسمبلی انتخابات کو پارلمینی انتخابات سے خبل منخد کروانے کی حکمت عملی کی تحت دوہزار اٹھارہ کے آخر میں انتخابات کی راہ ہموار کی تھی تشکیل تلنگانہ کے بعد دوہزار چودہ میں پارلمینٹ و اسمبلی انتخابات ایک سا منخد ہوئے تھے لیکن تلنگانہ میں اختدار پانے کے بعد چیف نشٹر کے سی آر نے دورندیشی کا مظاہرہ کر کے دوہزار اٹھارہ میں خبل از وقت انتخابات کو یقینی بنایا تھا اور انہیں اس کوشش کا فائدہ بھی ملا تھا لیکن اب جبکہ ملک میں ایک ملک ایک انتخابات ون نیشن ون الیکشن کی بات ہو رہی ہے اس کی بھارت راشت سمتی کی جانب سے مخالفت کا امکان ہے کہا جا رہا ہے کہ بی آر ایس ایک سا انتخابات کی مخالفت کرے گی جبکہ اندرپدیش میں ویسار سی پی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بی جے پی کے منصوبے کے مطابق ایک سا انتخابات کے لیے آمد ہے اور اس کا ماننا ہے کہ ایک سا انتخابات سے ویسار سی پی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اندرپدیش میں عوام نے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں ایک سا اوٹ ڈال کر اپنے ارکان پارلومنٹ اور ارکان اسمبلی کے انتخابات کو یقین بنایا تھا اور اس مرتبہ بھی اگر ایک سا انتخابات ہوتے ہیں تو ویسار سی پی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن تلنگانا میں ایک سا انتخابات خومی جماعتوں کو استقام پخشنے کا موجب بن سکتے ہیں اور ان حالات سے بی آریس خیادت بھی پریشان نظر آ رہی ہے عام انتخابات کی لہر کا وہ شکار ہونے کے حق میں نہیں ہے گوشتہ انتخابات کو عام انتخابات سے خبل منخد کر کے بی آریس نے اقتدار حاصل کیا تھا اور اس مرتبہ میاد مکمل کر کے وقت پر انتخابات چاہتی ہے لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے ون نیشن ون الیکشن کے اقدامات نے کئی علاقہ جماعتوں کے خائدین کی نیند اڑا دی ہے اور وہ حکومت کے اگلے خدم کے متعلق اور تجسس ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اقسان انتخابات ہوتے ہیں تو ملک میں کن مسائل پر بات کی جائے گی جبکہ پڑوسی ریاست اندرپدیش میں وی ایس آر سی پی انتخابات کے انخواد کے لیے پرسکون ہے اور چیف پنیسٹر جگر مہنرڈی کا کہنا ہے کہ ریاست میں کسی خوامی سیاسی جماعتیں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ملک ایک انتخابات پر عمل سے دوبارہ ان کی حکومت واپس آئے گی بیرو ریپورٹ اہچے نیوز اہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں